لاہور میں 35 لاکھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں محولیات یا لوتکی کی ذمہ دار دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں سے 30 سے 40 فیصد سموک کی پیداوار ہوتی ہے بھٹو کی بندش کا فیصلہ بھی مؤخر کر دیا گیا فصلوں کی باقیات کا دھوان بھی فضا میں شامل ہوتا ہے گزشتہ سال بھی 6 نومبر کو سموک کے روگ نسار اٹھایا تھا تو اس سال بھی سموک نے 6 نومبر کو ہی انٹری دی اس حوالے سے گزشتہ دنوں صورتحال اتنی خراب رہی کہ فضائی آلودگی میں لاہور دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا اب اگرچہ موسم قدر بہتر ہو چکا ہے لیکن سموک کی واپسی کے امکانات بھی موجود ہیں موسم میں بہتری کے بعد حکومت نے بھٹو کی بندش کا فیصلہ پھر مؤخر کر دیا ہے ذمہ داران کے مطابق سال بھر میں پھیلنے والی آلودگی میں بھٹو کا حصہ 30 سیزت سے زائد ہوتا ہے اسی کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا ہے کہ 31 دسمبر 2020 کے بعد کوئی بھٹا زگزگ ٹکنالوجی کے بغیر نہیں چلنے دیا جائے گا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 31 دسمبر 2020 کے بعد دھوہاں چھوڑتا ہوا پورانی ٹکنالوجی بھٹا بلکو رہو نہیں ہوگا پورا ایک سال ایک مینہ ٹائم دے رہے ہیں اس دوران تمام بھٹا ملکان اپنے بھٹوں کو انوارمنٹ فرینلڈی بنا رہے ہیں جدید ٹکنالوجی کے بغیر چلنے والی ملیں بھی فضائی آلودگی میں 30 فیصد اضافے کا باعث بن رہی ہیں تو مختلف ترقیاتی کاموں کے نتیجے میں پھیلنے والا گرد و غبار بھی آلودگی پھیلانے کا مستقل انصر ہے چاہے وقتی طور پر ہی صحیح لاہور کا آسمان سموک سے پاک نظر آنے لگا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ سموک چند مخصوص دنوں کے لیے آتی ہے جبکہ فضائی آلودگی ہمیشہ موجود رہتی ہے جسے کم سے کم کرنے کے لیے کوششیں بھی ہمیشہ جاری رہنے چاہیے کیمرمین اسمان سبزواری کے ساتھ سویل کیسر لاہور نیوز